مول ادھکار یا مولک ادھکاروں کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلے بندو پر جس کے جریے سمویدھان میں کوشش کی گئی ہے سمویدھان کے دوارہ کے ساماجک نیائے بنا رہے اکشن رہے اور وہ ہے اگلا بندو نیتی نردیشک تتو اور ساماجک نیائے نیتی نردیشک تتو نیتی یعنی policies نردیشک یعنی directive دشا جو دیتے ہیں نردیش کرتے ہیں نردیشت کرتے ہیں دشا دیتے ہیں policy directive اور سدھانت یا تتو نیتی نردیشک سدھانت یا تتو تتوکارت ہے یا سدھانت کارت ہے principles principles p r i n c i p l e s so directive principles of state state مانے راج نہیں یاد رکھیں گے انگریجی میں directive principles of state policy policy یعنی نیتیاں directive یعنی نردیشت اور تتو یعنی صدھانت تتو صدھانت اور policies principles اور state یعنی سرکار شاسن اور کس پر یہ directive principle کیا بلا ہے کیا چیز ہے تمویدھان کا یہ ایک اتیادک مہتپورن ہاں اچادک مہتپورن انگہ دھیائے ہے اور اس directive principles of state policy چیمیں یا نیتی نردیشت دھانت کے تحت ایسے بہت ساری نیتیوں اس میں الکھت ہیں سمبیدھان میں ہمارے سمبیدھان نرماتاؤں نے سمبیدھان بناتے سمیں ہی ایسی بہت ساری نیتیوں کو الکھت کر دیا جو بھارت کی جنتہ کے aspirations کو ان کی مہتوہ کانکشاؤں کو آنے والے سمیں میں ان کی اچھاؤں کو پردرشت کرتی ہے اور اس کا عرض یہ ہوا کہ آنے والی سرکاروں سے یہ اپیکشا ہے کہ اچھت سمیں آنے پر directive principles کے تحت یا نیتی نردیشت سدھانتوں کے تحت دیئے گئے سدھانتوں کو وہ قانون میں بدلے قانونی جامعہ دے انہیں قانونی روپ دے ماتروے ایک دشا نردیشت نہ رہ جائیں ماتروے ایک اچھائیں اپیکشائیں نہ ہو جائیں ان اپیکشاؤں کو قانونی جریے سے سنسج کے دوارہ پاس کرا کر اسے ایک عملی جامعہ دینا ہے قانونی جامعہ دینا اور یدی ایسا کیا جا رہا ہے تو ہم ساماجک نیائے کی اور بڑھ رہے ہیں یہ جو directive principles ہیں یہ جو نیتی نردیشت ہیں یہ بھارت کے سمدھان میں بھاگ چار میں انوچھے چھتیس سے انکاون دیئے گئے ہیں 36 to 51 پارٹ 4 ان کے مادھیم سے راجیوں کو راجی کا مطلب شاسن سرکار یاد رکھیں گے راجکار تھے اسٹیٹ نہیں ہے چھتیز گھڑ یا مدی پردیش یا پنجاب نہیں راجکار تھے شاسن شاسن کو سمدھان نرماتاؤں نے اس ادھیائے کے مادھیم سے نردیشت کیا ہے کہ وہ ساماجک نیائے کی دشا میں آوشک ویدھانک پہل کرتے ہوئے ان صدھانتوں کو لاغو کریں لاغو کرنے کا پریاس کریں اچھت سمیں آنے پر کیونکہ 1947 میں اس ٹھتیاں ایسی نہیں تھی کہ اس میں بہت سے صدھانتوں کو ترنت لاغو کیا جائے یادی ہو جاتا یا کرتے تو بہت قرانتیکاری قدم ہوتا بہت زیادہ اتھل پتھل اوہا پوہ رہتی شاید سمیں اپیوک نہیں تھا ساماجک باتاورن اپیوک نہیں تھا ادھکتر جنتہ اشکشت تھی ادھکتر جنتہ نردھن تھی کوئی آرثک ایسی ویوستہ نہیں تھی جس کے آدھار پر سنشت کیا جائے کہ ہر گریب تک بھوجن پہنچے تو اس لیے اپیک شاہوں کو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں سماج کی یا ناغرکوں کی اپیک شاہوں کو صدھانتک روپ دیتے ہوئے اسے اس میں لکھ دیا گیا ہے اور شاسن کو نردیشت کیا گیا ہے کہ یہ دیئے ہوئے صدھانتوں کو ایک ایک کر کے سمیان اکول اوصر پر انہیں قانون کا روپ دیتے ہوئے لاغو کو کریں اور ایسا کرتے ہوئے کیا کریں الساماجک نیائے سنشت کریں اسا ماجیک میاں کی اگرسر ہونا سنتشت کریں یہاں راج کا ابرپرائے جیسا میں نے کہاislik pemapies سبھی راجلیت اسے سٹیٹ سے نہیں ہیں اس سٹوں میں کے اندری سرکار ہی آتی ہے سنسد آتا ہے ودھانمندل ودھانپارشاد راج سرکار کرن流سرکار اصطانی ادھكاری پرشاسنیک ادھکاری عادی سب آتے ہیں پروفیسر ایم کے گوکھلے جو اپرسید راجنیتک بچارک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ راجنیتی کے نیتی ندیشک تتووں کا ادھیش ایک کلیاں کاری راج بنانا ہے کیا بنانا ہے کلیاں کاری راج اور کلیاں کاری راج تبھی سمبھو ہے لوگ کلیاں کاری راج جس ابھی سمبھو ہے جب ہم ساماجک نیائے کو کیندر میں رکھ کر کاری کریں ایسا ایسا ہی ہم کرتے ہیں تو وہاں کے ناغرے خوشحال ہوں گے سمرش شیل ہوں گے یہ جو نیتی نردیشنس میں کہا گیا ہے کہ جیسے دارن کے لیے کچھ ہم کچھ نیتی نردیش صدھانتوں کے ہاں آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ صدھانت ہیں کانون نہیں اور ان میں سے کچھ صدھانت تھے اب وہ کانون میں بدل چکے ہیں اور اس پرکار یدی سو نیتی نردیشنس سدھانت دیے ہوئے ہیں تو گت ستر ورشوں میں ان میں سے بہت سے صدھانتوں کو کانون میں بدل لیا گیا ہے اور اب مات تیس چالیس یا پچاس صدھانت بچے ہیں سمجھ کے ساتھ ساتھ سرکار ان کو بھی پریاس کر رہی ہے کہ ان کو بھی ہم کانونی جامہ دیں پہلا ہے جیسے پرتیک استری پرش کو سمان روپ سے جیوکہ کے سادھان پہلے کیا ہوتا تھا محلاؤں کے لیے مزدوری کا در الگ تھا پرشوں کے لیے مزدوری کا در الگ تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ایسی بھاونہ تھی کہ پرش زیادہ کام کرتے ہیں اتنے ہی گھنٹے میں ساتھ گھنٹے کے کاری میں وہ جیادہ کام کرتے ہیں اس لیے جیادہ مزدوری ان کو اور محلائیں ساتھ گھنٹے کے کاری میں کم کام کرتی ہے تو ان کو کم مزدوری یہ گلت اوچار تھا برگیانک دشت سے بھی یہ گلت ہے تو اس لیے اپیکشا کی گئی کہ کانون بنایا جائے تو رج دوارہ پتیک ستری پرش کو سمان روپ سے جیوکہ کے سادھن پردان کیے جائیں سمان روپ سے پتیک ناگرک کو چاہے وہ ستری ہو یا پرش ہو سمان کاری کے لیے سمان ویتن یہ کیا ہے سمانتہ سمانتہ کی ضرورت کیوں سماج ایک نیاہ لانے کے لیے سماج میں سب کو ایک اسطر پر دیکھنے کے لیے آج یہ بات سنشت کر دی گئی ہے کہ سرکاری نوکریوں میں سمان کاری کے لیے سمان ویتن ملتا ہے اسکولوں میں آپ جائیں جہاں محلاؤں کی سنخیہ بہت ہے شکشکوں کی سنخیہ شکشکائیں بہت ہیں ان کی تنخیہ پرشوں کے برابر ہی ہے کوئی کم نہیں ہے ایسی آج جو بڑے بڑے کارے ہو رہے ہیں جس میں محلائیں ہیں چاہے وہ پائلٹس ہوں چاہے سینہ میں فوج میں ہوں چاہے وہ جہاجوں میں ہوں چاہے وہ انجینئرنگ میں ہوں ان کو وہی تنخیہ ملتی ہے جو پرشوں کو ملتی ہے بشرت تر سمان ہو یوگتہ سمان ہو یہ سنشت کرنا ضروری ہو تو سمان کارے کے لیے سمان ویتن یہ ایک صدھانت تھا جو اب لاغو ہو کے قانون بن چکا ہے ارثات یدی ایسا کہیں نہیں کیا جا رہا ہے تو شاسن آوشک کروائی کر کے سنشت کرائے گا کہ سمان کارے کے لیے سمان تنخہ دی جا رہی ہو دوسرا صدھانت دیش کے بہتک سادھن جو ہیں جو دیش کے جو سنشادھن ہے اس کا سوامیتو اور نیانترن ایسی ویوستہ سے ہوگا کہ ادھک سے ادھک لوگوں کا حیث ہو جیادہ سے جیادہ ساروزنک حیث ہو سکے سبھی کا فائدہ نہ ہو پائے لیکن ادھکتم کا فائدہ ہو دیش کے جو سنشادھن ہے بھوگولک سنشادھن ہے بہتک سنشادھن ہے ادھکتم کے لیے اس کا اپیوگ ہونا چاہیے ایسا نیتی میں لکھا ہوا ہے اور اس کو کانونی جامہ دیا جارہا ہے اگلا صدھانت راج راج جکارت پھر میں بتا دوں یہ راج یعنی ستہ شرمک پرشوں اور شتریوں کے سواست اور شکتی تتھا بھالکوں کی سکمار عوستہ کا دروپیوگ نہیں ہونے دے گا سنیے شرمک پرش اور شرمک مہلاؤں کے سواست اور شکتی اور بھالکوں کے سکمار عوستہ کا بھالکوں کے سکمار عوستہ مطلب جو ان کا جو شریر چودہ پندرہ سال کی عمر تک جو بھالیا عوستہ میں رہتا ہے ان سے وہی کام نہ کرائے جائے جو پرش بڑی عمر کے کرتے ہیں جو یوہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے لوگ کرتے ہیں یعنی پتھا ڈھونے کا کارے بڑے لوگ کرتے ہیں تو بچوں سے بھی ویسے ہی کارے اتنا بھاری بھر کم نہ کرائے جائے بڑوں کو جتنے گھنٹوں کا کارے دیا جارہا ہے پرش بچوں کو نہیں اور اُلٹا کانون تو یہ کہتا ہے کہ چودہ ورش سے کم آئیو کے بچوں کو سے کسی بھی طرح کا کارے کرانا نا جائج ہے گیر کانونی ہے تو اس نیت نردیشک صدحان کے تحت کانونی پراؤدھان یہ بن گیا ہے کہ بچوں سے کارے نہیں کرایا جائے آپ دیکھیں گے بہت سے بچے چائے کی دکانوں میں برتن مانتے رہتے ہیں بہت سے بچوں کو بال مجدور کے روپ میں بہت جگہ لگائے گیا ہے یہ اپراد ہے بال مجدور کو بال مجدوری کو اپراد گھشت کیا ہے اور اس کے تحت سرکار کے پاس یہ ادھکار ہے کہ یہ ثابت ہونے پر کہ کوئی ویکت یا کوئی دکان یا کوئی کمپنی بال مجدوروں کو سے کام کرواری ہے تو اس کے خلاف کانونی کروائی کر کے ایسے لوگوں کو جیل بھی بھیج سکتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے آپ کے من میں کہ پھر بچے کیسے کام کر رہے ہیں دن دہاڑے سبھی جگہ تو دکھائی دیتا ہے کام کرتے اس کے کچھ دوسرے کارن ہیں عارتھک مضبوریاں بچوں کی آج شاسن کے ادھکاری ایک دکان سے بچوں کو نکال کے لے جاتے ہیں کہ یہ گلت کار کروائے جا رہا ہے ان سے کیونکہ ان کے عمر چودہ ورس سے کم ہے لے جا کر ان کو کہاں بھیجیں گے ان کو ان کے ماں باپ کے پاس واپس بھیجتے ہیں تو ماں باپ انہیں پھر کام میں لگا دیتے ہیں کیونکہ بچے ان کے لیے گریبی میں عارتھک سنسادھن کا جریہ ہے ایک عارتھک آئے کا جریہ ہے یہ ان کی نردھنتہ بیوش کرتی ہے کہ بچوں کو وہ مجدوری پہ لگائیں اس لیے ہمیں سنشت کرنا ہے کہ ان کی نردھنتہ جتنی جلدی ہو سکے دور ہوئے اور یہاں پر شاسن پریاسرت بھی ہے اگلا بندو راج اپنے عارتھک سامرط اور وقاس کے سیماوں کے بھیتر عارتھک سامرط اور وقاس کی سیماوں کے بھیتر کام پانے شکشہ پانے یا بیماری بڑھاپا کے ابھاؤ کی دشہ میں سارجنک سہائتہ پانے کے ادھکار کو دینے کا پریاس کریں گے سارجنک سہائتہ ایسے لوگوں کو جو کی جنہیں شکشہ کی جرت ہے جنہیں کام کی جرت ہے یا بڑھا بیمار ہو گئے ہیں بڑھاپا ہے بیکاری ہے ایسے لوگوں کو سارجنک سہائتہ یعنی شاسکی سہائتہ یا انہیں کسی جریوں سے ان کو مدد کیا جائے چاہے ان کو کارے دینے کے دیا جائے چاہے ان کو عارتھک مدد کی جائے یا ان کو شکشہ دی جائے اور اسی کے تحت قانون کیا بنا ہے شکشہ کا ادھکار کہ اب بچوں کو آوشک ہے کہ وہ سکول میں جائیں کوئی ماں باپ بچوں کو روکے نہ سکول میں جانے سے ان کی پڑھائی سے ایسے ہی یا دی کوئی سوی بیمار ہے بڑھاپا ہو گیا ہے بیکاری ہے تو ایسی استطیق میں اس ورگ کے لوگوں کو دیکھنے ان لوگوں کی بھلائی کے لیے سرکار نے کئی پراؤدھان کیا کئی طرح کے اسپطال بنائے ہیں کئی انجے طرح کی ویوستہ کیا ہے بال آشرم کی ساتھے وردھا شرم بھی بنائے ہیں وشیش اسپطال بنائے ہیں اور یہ سب قانونی پراؤدھان کیا یعنی قانونی پراؤدھان کرنے کا ارتیہ ہے کہ یہ جو ماتر اپیکشائیں جو تھی جنتہ کی جو اچھائیں تھی مہتوہ کانگشائیں تھی ان مہتوہ کانگشاؤں کو قانونی روپ دے کر سنشت کرانا کہ ایسا کیا جائے ادروائی انتھا جہاں قانونن اپراد ہوگا یا دی کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگلا ہے ناغرکوں کے ساتھ سمان ویوہار سمہتا پرشوں مہلاؤں بڑے چھوٹے اچھ ورگ نم نورگ اچھ جاتی نم نجاتی ایک دھرم دوسرا دھرم یہ سب کو ہٹ کر سب کے ساتھ ایک جیسا ویوہار ایک ادھکاری کہناتے یہ مجھے سنشت کرنا ہے کہ میرے ماتحت کام کرنے والے ویبن دھرم کے لونگوں کے ساتھ ویبن جاتی کے لونگوں کے ساتھ میں سمان برطاؤ کر رہا ہوں میرے ویوہار میں یدی جاتی کی بو آ رہی ہے میرے ویوہار میں یدی دھرمکتہ کی بو آ رہی ہے تو مجھے قانونن اپرادی ثابت کیا جا سکتا ہے اور مجھے کٹھور دنڈ دیا جا سکتا ارثات اس پراؤدھان کو بھی اس اپیکشہ کو بھی ایک قانون کے روپ میں بدلا جا چکا ہے اور آج سمان ویوہار سمیتہ لاغو ہے اگلا بندو جو میں نے پور میں بتایا لیکن الگ سے اب اس کو بالکوں کے لیے نہشلک شکشہ اور انیوار شکشہ کی ویوستہ کرے یہ دیکھئے لائن کیا لکھی ہے بالکوں کے لیے نہشلک شکشہ اور انیوار شکشہ کی ویوستہ کرے یہ کرے لکھا ہوا ہے یہ کب لکھا گیا تھا انیس سو سنتالیس میں جو ہمارا سمیتہان بنا اور انیس سو پچاس میں لگو ہوا تو اس سمیں ایک اپیکشہ کے روپ میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم کے سرکار کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہشلک شکشہ کا پرادھان کرے کوشش کرنی چاہیے کہ سبھی کے لیے شکشہ انیوارے کر دے انیس سو سنتالیس پچاس میں جب کانون جب سمیتہان بن رہا تھا نہشلک شکشہ سمبھو نہیں تھی سبھی کے لیے کیونکہ ہمارے پاس وہ شیکشنک دھانچہ نہیں تھا آرتھنک دھانچہ نہیں تھا جس کے بل پر ہم یہ کر سکیں ایسی انوار شکشہ کرنا مطلب اس سمیں اتنے لاکھوں بچوں کے لیے شکشہ کا پرادھان کرنا ایک دن میں ایک ورش میں سمبھو نہیں تھا اب یہ سمبھو ہے اس لیے سرکار نے کیا کیا ہے قانون بنا دیا ہے میں سے بہت لوگ سرکاری سکولوں میں نہشلک شکشہ پا رہے ہیں لگ بھک سبھی لوگوں کو نہشلک شکشہ مل رہی ہے یا گیارویں یا بارویں کے بچوں کو بہت کم فیس میں ان کو شکشہ دی جا رہی ہے کلپنا کریے یہ پوری ویوستہ کا پیسہ سرکار کہاں سے لاتی ہے نہشلک شکشہ میں تو کوئی فیس نہیں رہتی تو سرکار کو کسی ان مد سے یہ پیسہ شکشہ میں لگانا پڑ رہا ہے لگاتی ہے اور یہ لگانا اس کی جمع داری ہے کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ہے یا دی ہم میں سے کوئی شکشہ سے ونچت ہے تو ہم شاسن کو شکایت کر سکتے ہیں اور اس آدھار پہ شاسن پہ کروائی ہو سکتی ہے دوسرے شبدوں میں اب یہ قانون بن گیا ہے کریں ویوستہ کریں ایسا عدی لکھا ہے تو اس کا آرتیہ ہے اس ہمیں کی اپیکشہ اس ہمیں کی مہتوہ کانکشہ اس ہمیں کی اچھا کو یہاں پر لکھا گیا سدھانت میں کیا ہے سدھانت میں سب اچھائیں ہیں اور سمیں کے ساتھ اس ہمیں اچھاؤں کو قانون میں بدلنے کا پراؤدان کس کے تحت ساماجک نیائے کے تحت ایسا کرتے ہوئے سرکار کیا کوشش کرتی ہے ایسا کرتے ہوئے ستہ کیا کوشش کرتی ہے ساماجک نیائے دینے کے سبھی لوگوں کو ایک تراجی میں تولنے کی اگلا بندو جو اس سمیں سے دھانت کے روپ میں لکھا گیا ایک اچھا کے روپ میں وقت کیا گیا سمجھدھان نرماتاؤں کے دوارہ وہ تھا کہ انسوچ جاتی انسوچ جن جاتی آدم جاتی تتہ ان دربل لوگوں کے لیے شکشہ اور دھن سمبندھی ہیتوں کی انتی شکشہ اور دھن سمبندھی ہیتوں کی انتی کا پریاس کرے کون سرکار ستہ یہ کب لکھا یہ سمبندھان میں کب سے ہے انیس سو سنتالیس اور تالیس سے لکھا ہوا ہے انیس سو پچاس میں لگو ہوا اور ہم نے ایسی ویوستہ کر لی ہے قانون بنا دیا ہے اب ہمارے پاس انسوچ جاتی جن جاتیوں کے لیے وشیش پراؤدھان ہیں قانون پراؤدھان ان کی شکشہ کے لیے ان کے آرثک مدد کے لیے میں نے پچھلے ویڈیو میں جکر کیا آپ کو کہ انہیں کیا ملا ہوا ہے ان کے لیے ایک وشیش بدیالے کھولے گئے ہیں پورے اکھل بھارتی اس طر پر جس کا نام ہے ایک لب بدیالے جہاں پر انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی کے بچوں کو نہشل کے شکشہ ہوسٹل میں رہ کر چھاترہ واس میں رہ کر دی جاتی ہے وہ بچے چھاترہ واس میں رہتے ہیں ایسی اندرونی علاقوں میں نم نور کے وزارتیوں کے لیے کونسی سکول کھولے گئے ہیں جن کے نام ہیں نوودے ویڈیالے شہروں سے دور اندرونی علاقوں میں دورست علاقوں میں کھولے گئے ہیں وہ بھی چھاترہ واسی سکول ہیں جہاں پر آئے کی انسار ایسے بچوں کو داخل کیا جاتا ہے پرویش دیا جاتا ہے جو مہنگے سکولوں کی شکشہ وہاں نہیں کر سکتے تو یہ نوودے ویڈیالے پورے دیش میں فیلے ہوئے ہیں تو اس پرکار تات پر یہ ہے کہ شکشہ سمبندھی جو ہماری اس سمیں 1947 48 میں ہمارے سمویدھان نرماتاؤں کی جو اچھا تھی اور سمویدھان نرماتاؤں کی اچھا مطلب تتکالی جنتہ کی اچھا سمویدھان نرماتا لوگ جو کیا کر رہے تھے جنتہ کی اچھا کو سمویدھان صبح میں قانونن روپ سمویدھان روپ دے رہے تھے تو ان کی اچھاؤں کو سمویدھان صبح میں جو صدد سے لوگ تھے ویق کر رہے تھے اور اس میں سے اچھا تھی کہ انسو چیز جاتی اور نرمات کے لوگ کے شکشہ کا پرادھان کرنا اب یہ جو ان کی اچھا اس سمیں انہوں نے ویق کی تھی وہ اب قانون کے روپ میں بدل چکی ہے اور پورے ستر سدھارنے کے لیے اچھت ساروزنک سواست سدھار کی ویوستہ کرنا یہ مول سدھانت ہے اور یدی ہم اس کا پالن کرتے ہیں تو بھارت میں ساماج ایک ستھاپ نہ ہو سکتی ہوں اس کے تحت پوشتی کہار کے تحت کیا پرادھان کیا گیا ہے میڈ ڈی میلز کا پرادھان کیا گیا ہے مردی وکاش بھوجن جو بہت سے راجیوں میں سکولوں کے مادھی سے وہاں پڑھنے والے دیارتیوں کو دیا جا رہا ہے اس کی پیچھے یہی تحت پر ہے کہ ان سب بچوں کو پوشت میل ملے وہ سکول میں پڑھتے ہوئے اچھے بھوجن سے ونچت نہ اور شکشہ کے بہانے انہیں سکول آنے کو کہا جاتا ہے وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں اور پوشت بھوجن مد مل کے مادھی مل چکھاتے ہیں کل ملا کر نیت نردیش ایسے سمویدھانک پراؤدھان ہیں جن کو اچت سمیہ پر قانون روپ دیا جائے گا دیا جاتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسا کرتے ہوئے کوشش ہے کہ ساماج ایک نیائے جادہ سے جادہ ہو انیائے اور نیائے کے بیچ جو کھائی ہے وہ کم ہوتی جائے نیون تم ہو جائے